تو بھوی آج کا سین یہ کہ میں اپنی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیف کرنے لگا ہوں اس کو بھگا کے دیکھوں گا یہ کتنا بھاگتی اور کلٹر سکی روڈ گریپ کیسی ہے مطلب کہ اوورال اس کے انجن کو میں چیک کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ لیا اس کو میں نے بھگا کے نہیں دیکھا اس کو لانگ ڈرائیف پہ نہیں لے کے گیا ہوں تو اس کو لانگ ڈرائیف پہ لے جانے سے پہلے میں اس کو ایک بار میکینک کے پاس لے کر آئے ہوں اس کے میں پلگ دکھانا چاہتا تھا کہ کہیں اس کا انجن ڈاؤن تو نہیں ہے اور اس کے پلگ میں چینج بھی کروانا چاہتا تھا اور ابھی میں ان کو دے دیا ہے گاڑی ابھی اس کو یہ کھول کے اس کے پلگ مجھے بتا دیں گے کہ یہ چینج ہونے والے ہیں نہیں ہونے والے ہیں تو یار ابھی ہم نے اس کے پلگ نکال کے دیکھے تھے پلگ اس کے اے وان ہے بالکل صاف ہے لیکن ہم نے بریک ٹپ والے جو پلگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا وہ میں اس کے اندر ڈلوانا چاہتا ہوں موسیقی تو یار اب بھی ہم اس ٹائم کھینال روڈ کے اوپر ہیں فیصلہ باد جیسے کہ میں نے بتایا تھا میرے پاس کلٹس ہے نون ایف آئی دو ہزار ساتھ اس کو میں چلاوں گا اور اس کا سپیڈ ٹیسٹ کروں گا یہ کتنی کو بھاگتی ہے اور مطلب ہے کہ ایک ٹوٹل اس کی ڈرائیو لے کے میں چیک کرتا ہوں ہمیں تو سٹارڈ کرتے ہیں صاحب نے کنال روڈ ہے ہماری ابھی میری سپیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے ساتھ ویڈیو کی سپیڈ دکھائے گا آپ کو گاڑی کی ساتھ ساتھ اس وقت آلموسٹ اٹی کی اوپر ہوں میں اور اس ٹائم میرا فورس گئر ہے اور سپیڈ میری ایٹی اباب جا رہی ہے ابھی اس ٹائم ابھی میں فیف سے یوز کروں گا اب آپ انڈڑ جا کے ابھی تک گاڑی میں کسی کسی ہم کی کوئی وائبریشن نہیں ہے بہت سموڈ ڈرائیو دے رہی ہے اور ابھی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں تو ہنڈڑ بے جا جو گی ہے اس وقت میری ابھی میں فیف سے یوز نہیں کر رہا ہوں مطلب کہ کنٹس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ کنٹسل وان سیونٹی تک بھی جلی جاتی ہوتی ہے یونکہ اس کا میٹر دو ہنڈڈڑ گا یہ نونی ایف آئی ہے تو پہلی بار جل رہا ہوں میں اور اتنی پک کرکے اس کی میں دیکھ رہا ہوں انس کیا میٹر لازمی دکھاؤ گر اندر اب میں نے فیفت گیر اپلائی کی ہے اور اب میں نے فیفت گیر اپلائی کی ہے اور اب میں نے فیفت گیر اپلائی کی ہے اور آپ سپیڈ دکھاؤ گیتنی ہے ہماری اب بی بی ہنڈڈڈ ہی ہے ہماری کی ہے بھوڑا اور پہلی ایک ترونگا ہے اس کے اوپر ایکسیلیٹر کی اوپر یہ اور یہ کتنا باغ سکتی ہے اس ٹیم کی صور سے اوپر جا رہی ہے ابھی کچھ ٹرافک دی آگے میرے جس کی بیٹا سے میں جتنا چار ہوں اتنا جاتا ایکسیلیٹر نہیں دیا ہے آلموست میرا بھی سیمونٹی پرسنٹ پا ہون ہے ایکسیلیٹر کے اوپر تو یار اوبرالل سپیڈ کے اوپر اپر میں اتمن ہوں کیونکہ یہی ہے کیونکہ یہ کیونکہ جو ہم نے مینٹین کرنی ہوتی ہے وائل گوئنگ ٹو کسی شہر جاتے ہوئے شہر سے پائر جاتے ہوئے ٹھیک ہے اوبرالل بہت اچھا ایکسپیئنس رہا ہے میرا ابھی تک اس کے ساتھ ٹھیک ہے اوبرالل بہت اچھا ایکسپیئنس رہا ہے میرا ایک سو دس بیس تک میں گیا ہوں گاڑی نے کسی کی سب کی وائبریشن نہیں دیا ہے کہ میں کسی بھی گاڑی سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اتنی سپیڈ کے پر سری چلے کوئی شور شراب بنا کرے تو بس وہی جز میں چیک کرنا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی میں مسلسل پر ہی جا رہا ہوں اور آئی کن نوڈ پر ہی جا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ سپیڈ پر جا رہا ہوں بہت زیادہ سمودھ لے گا رہی ہے ابھی میرا پانچمہ کی ایری ہے اور بہت سمودھ ہے گاڑی اور آلو رسٹہ میرا ایسی بھی ہون ہے بگر میں ایسی اور کر دیتا ہوں تو نیچے انجن میں ایک جار چھل ہوتا ہے کہ میری گاڑی اور بھا گئی ہے اب جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں انجن سے لوڈ ہٹ گیا ہے تو اب اس کی سپیڈ بھی زیادہ پیچ سے آگے جائے گی اس کو ان سے بڑا فوق ہوتا ہے یہ سائکلوں میں آگے آجاتے ہیں ان روڈوں میں تو سپیڈ بہت زیادہ بھی ہے تو خیال کرنا بڑتا ہے تو میں میکسیمم میں گئے ایسی میں گئے آپ کو ون ٹوٹ ٹک لے کر کیا ہوں اور اب ہی مصفصل ہنڈر پہ جا رہا ہوں لیکن یہ سپیڈ گاڑی کی آیچ کا راپ کرتی ہے اگر آپ نے آیچ لینی ہے تو آپ کو سیونٹی گئٹی چلانی پڑتی ہے گاڑی اگر آپ کو ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ اباب جاتے ہیں یہ تسی بھی گاڑی کی نہیں آتی ہے یا میں لوگ روڈ پر سوال کرتا ہوں تو like i mostly used to drive between 80 to 90 and i think so your car will give you most efficient control average between this speed لیکن اب آپ نے over spitting کرنی ہے تو آپ جتنا مرضی گاڑی کو اپنی control کر لو اس کی fuel efficiency control نی ہوگی ٹھیک ہے یا overall گاڑی تا experience میں جا بہت اچھا رائع اس سا اس کو drive کرنے گا کہ پرانی گاڑی کو اتنا زیادہ بگھاتے overall ڈر ہی لگتا ہے تو must make sure before over spitting your car کہ آپ کی گاڑی کی brakes اچھی ہیں ٹھیک ہے آپ کی گاڑی بریکس وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں آپ کی گاڑی کی جو کوئی ایسا فول تو نہیں ہے میجر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ ایسا فول بھی ہوتے ہیں جو بگھانے پہ ہی بالکل سامنے آتے ہوتے ہیں اس کے لایوہ نہیں سامنے آتے ہیں جب میں اس گاڑی کو overtake کر رہا تھا تو ایسی آف کیا تو مجھے ایک جرک فیلڈ ہوا جیسے انجن کی پاور زیادہ ہوگئی اور نورملی ایسا ہوتا بھی ہے اور اس کی وجہ میری گاڑی کے ساتھ زیادہ یہ تھی کہ ایسی کی سرویس کافی دیر سے نہیں ہوئی ہوئی ہے اور میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا میں کروالوں کروالوں لیکن مجھے کروانے کا ٹائم نہیں ملا اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں اگر ایسی کی سرویس ہونے والی ہے اس کے باوجود آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو انجن پہ بہت زیادہ لوڈ آتا ہے اس کمپیر دن اگر ایسی کہیں سے بلوکیج نہیں ہے بہت اس کی سرویس اچھی ہوئی ہے تو آپ کی گاڑی زیادہ اچھی طریقے سے چلے گی اور اس کے ساتھ سا پیٹرول آیویج بھی اچھ آئے گی تو اس وجہ سے بھی کچھ میری سپیڈ کم رہی اس کے وجہ میں ایسی بند کیا تو ایک واضی فرق مجھے دکھائی دی اپنی گاڑی میں پھر بھی میں اپنی گاڑی کی پرپورمل سے ہنڈر پرسنٹ سیٹس ہو آئے تھا کیونکہ میں نے جب سے لیے صرف اس کے پلک چینج کروایا اور کچھ پہ نہیں کروایا اور آپ بھی اگر اس موڈل کے اندر یہ گاڑی لیتے ہیں آپ نے بھی سلی یہی مین چیزیں دیکھنی ہے اس کا انجن ہونے نے کو تنگ نہ کرے اگر آپ ایسی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ اس ویڈیو کو لائک کردیں شیئر کردیں اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اللہ خفظ